میں جو کام لگایا تھا میں نے اس کام کو ادا کر دیا وہ پیغام جو میں تمہیں پہنچانا تھا کیا میں نے پہنچا دیا اللہ حکمت صحابہ نے کیا کہا بیت زبان ہو کر جو چیز حقیقت ہو وہاں بندہ بیت زبان ہو جاتا ورنہ کوئی کہے اس کے کہنے پر باقی مزاج حامل ہو جاتا لیکن جو حقیقت ہو اس حقیقت کا انکار ہے نہیں ہوتا سب نے بیت ہو زبانوں کا ادیتا و نصفتا حضور اپنے حق قدار کا گیا انہیں دیون نے دیکھا تھا اس دین کے لیے نبی علیہ السلام کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہیں کبھی ظلم اجال کی منڈی میں کھڑے ہیں کبھی اکاز کے میلے میں کھڑے ہیں کبھی اللہ کے حبیب مکہ کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہیں کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے اندر جا کے ان کو پیغام دین لے رہے ہیں مصطفیٰ کریم کہ لیے کبھی گڑے کھن رہے ہیں کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں کبھی ہو جو یہاں ڈالی جا رہی ہیں حضور میں جنہیں راہوں پہ چل کے آنا ہوتا ہے انہی راہوں پہ کانٹے بچھاتے ہیں حضور گھر سے نکلتے ہیں کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں پیغام میں حق سناتے چلے جاتے ہیں کوئی لاہو تو اسے یہ ارزا لوڈ سپیکر صحیح رہو تو میں تقریر مختصر کر دوں مجمع تھوڑا ہو تو میں بگڑ جاؤں لوگ سبحان اللہ نہ کہے تو میں نراز ہو جاؤں مجھے تقریر کے بعد نظر نہ ملے نیاز نہ ملے نظرانہ نہ ملے تو باہاں وہاں کا حق نہ کروں مجھے کھانا نہ صحیح طرح دے میں ان کے سو عیب گھنواؤں یہ میرا اشتحار پر نام چھوٹا آئے تو میں گلی گلی چھوٹا ان کی تدہید کروں کہ انہوں نے میرے تضلیل کی ہے میں تو اشتحار پر نام میں اس نام پر لڑتا ہوں میں تو بات میں مٹھی گرم نہ ہو تو اس میں لڑائی کرتا ہوں میں تو لوگ تھوڑے ہوں تو اس میں لڑتا ہوں میں تو مجمع صحیح ذوق والا نہ ہو تو میں کہتا ہوں آج تکریر کے لطف نہیں آیا میں تکریر کے لطف کو روتا ہوں نبی کانٹوں بچے ہوئے کانٹوں میں کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا ہے تو کیوں نہ کہتے ادیتا ونسختا حضورﷺ آپ نے حق ادا کر دیا پھر پچھا دوبار ساد میرے مالک نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ کام پچھا کر دیا کہ نہیں کر دیا پھر کہا ادیتا ونسختا آپ نے حق ادا کر دیا اللہ حکبر پھر پچھا اللہ حکبر پھر کہا ادیتا یہ سعبہ کہہ رہے ہیں آج کا ایک مولوی جو گلی گلی جس کی کیسٹیں چل دی ہیں آج وہ کہتا ہے کہ نبی تو جزیدہ تلعرب سے باہر نہ نکلے تبلیغی جماعت والا تم پوری دنیا کے کونے کونے پہ جا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں سنو نبی کو تم تو کافروں کو مشرک بناتے ہو یہ نبی ہیں مصطفیٰ کریم کو سارے صحابہ سوالاک لوگ کہہ رہے ہیں ادیتا ونسختا تُو نے حق آپ نے حق نہ کر دیا پھر آقا نے پوچھا تیسری مرتبہ پھر یہی کہا پھر مالک نے کہا میرے مالک مصطفیٰ نے کہا میرے مالک دیکھترے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں دیکھترے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں دیکھترے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں اور ساتھی سورہ یہ آیت کریم اتری تو عقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہا کہ اب حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہوا چاہ رہے ہیں اور عقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجت الویدار کے موقع پر جملے رشاد فرمائے فرمائے لوگو میں تمہیں نماز کی وسیعت کرتا ہوں دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں اور پھر حضور نے صحابہ سے مقاتب ہو کے کہا یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے اپنی زمراری میں پوری کر چکا اب یہ زمراری تمہارے کندوں پہ آگیا اب تم اس کو پہنچاؤ آگے پھر صحابہ نے پہنچانے کندوں نے بحق قد آگیا تابعی نے بھی حق قد آگیا ایک مجاہد گھوڑے کی باغ پکڑے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا بڑھا ہے حتیٰ کہ دلدل آگے آگے پانی آگیا تو اس نے گھوڑے کی باغ کو کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھے کہا میرے مالک میرے تو جذب جوان سے کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی انہوں نے حق قدار کر دیا تبلیغ کا حق قدار کر دیا دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے دین ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت دشت دریابی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دھڑا دیئے گھوڑے ہم نے اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور حضور کے غلام پھر بعد میں آگے بڑھے اور پھر غلاموں کے غلام آگے بڑھے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا دیا پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے ایاش حکمرانوں نے اس دین کو جس انداز سے لطارہ اور دین کی قررے جس انداز سے پامال کی اور پھر ہم ہمارا بیک گیر لگ گیا اور آج ہماری جو حالت ہے آج ہمارا جو دکھڑا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے آج نبی الاول کی سوہانی صبح ہے ہم نے تجدید اہد کرنا ہے نبی علیہ السلام کے جو فرائض تھے وہ تو حضور نے ادار کر دی ہے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور حضور کے جو حقوق ہیں ایک والدین کے حقوق ہیں ایک شیخ کے حقوق ہیں ایک استاد کے حق ہیں ایک رسول اللہ کے حق ہیں رسول اللہ کے حق کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے جائے ایک حق حضور کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے جائے اور حضور کی اتباع کی جائے دوسرا حق حضور سے محبت اور عشق کیا جائے اور تیسرا حق حضور کی تعظیم و توقیر کی جائے اور چوتھا حق حضور پر قصر سے درود پڑا جائے اور حضور کی چوکھڑ پہ حاضری دی جائے اب حضور پر ایمان لانا اور حضور کی اتباع کرنا الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اتباع والا معاملہ کمزور ہے آج حبیب ملت مجھ سے قبل اسی سٹیج پر بات ہو رہی تھی کہ آج ہم نام تو حضور کا لیتے لیکن شکل و صورت سے لے کر لباس تک وزاکتہ سے لے کر اپنی آداد تک اپنی شادی بیعفی تک کاریبار کی رسوم سے لے کر اپنی زندگی کے کاروبار کے ہر مرحلے تک ہم غیروں کے طریقوں کو ان کے انداز کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں آج تجدید احد کا دیکھ میرے سامنے یہ جو ہزاروں لوگ موجود ہیں میں کبھی کبھی تو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا جو کچھ دنیا پہ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے یہ بازین میں رکھیں لیکن افراد سے مایوس مندہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور وہ کیا کسی شائر نے کہا خون کے دل آنسل ہوتا ہے اور میں وہ ایک شیر پڑھا کرتا ہوں فارسی کا جس کا مفہوم یہ ہے جب بہار نہیں تھی جب بہار تھی اس وقت ہم نہیں تھے اور جب ہم ہیں تو بہار نہیں ہیں اور جب ہم نہیں ہوں گے پھر بہار آ جائے گی ہم جب سے ہوج سنبھالا ہے مسلم امہ عذیت سے گزر رہی اور کبھی کبھی یہ دکھڑا زبان پہ آ جاتا ہے مرہ اے کاش کے مادر نہ زادے کاش کے مجھے ماں جنب نہ دیتی اور یہ دکھڑے یہ مصیبتیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں سکوتے قابل بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سکوتے برداد بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کشمیر میں لٹھتی ہوئی عزتیں اور پامال ہوئی ہوئی عصمتیں یہ روز کی کہانی ہمارے کان سنتے ہیں فلوجہ کی گلیوں میں جو اچھوا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے ساملہ کے اوپر جو قیامت توڑی گئی وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے نصف صدی سے فلسطین کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جو مسلمانوں کو عذیت کا شکار کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے کلیجے چیز رہا ہے تو انسان پی رفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں میں کہیں بھی کیا سکتا ہوں مختصر سا کافلہ ہے میرے پاس لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں صرف سیکڑوں لوگ ہیں لیکن پھر جب میں اپنے محبت کرنے والوں اور ان کی پگڑی کے ایک ایک تار میں وفاؤں کے بندن دیکھتا ہوں تو میری مایوسی ختم ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں ہم کیوں یہ کہیں کہ مرا اے کاش کے مادر نہ زادے ہم بے شک تھوڑے ہیں میرے ملنے والے بے شک کم ہیں لیکن ہیں باوفا ہیں محبت والے ان کی دستار کی ایک ایک پیچ میں محبتوں کی کہانیاں ہیں اور میں کہتا ہوں ہم میدان میں آئیں گے بہر و بر میں گھونچیں گے اور ہم تھوڑے بھی ہو کر ایک وقت آئے گا ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ اس دیل کی سابرندی کے لیے مصطفی فقیروں کا ایک کردار ہوگا مجھے اس بات کی بڑی امید ہے اور میں جب بلکل اس سلسلے کا آغاز کیا تھا جو میرے پلانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں بلکل دو چاس درس ساتھی تھے اور اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کسی موقع پہ کہا تھا اور کسی فورم پہ میں نے کہا تھا کہ امیرے شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا امیرے شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا غریبے شہر کے بچے جوان تو ہونے تو اب غریبے شہر کے بچے جوانی کی تحلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں ان کے سروں پہ سجی ہوئی پگڑیاں ان سے نکلتا ہوا دور اور حضور کی محبتوں میں بہتے ہوئے آنسوں اور اسٹیج پہ نبی کے نام کے نعرے اور پنڈال میں نبی کے نام کی گھونچ آج یہ ساری گھونچ سارے نعرے سارے آنسوں ساری محبتیں یہ وفاؤں کا سارا سلسلہ تجدید احد کا ذریعہ بنے اور آج کے بعد حسب سابق بھی میں نے دس محرم کو جو وعدہ لیا اور اس وعدے کے نتیجے کے اندر میں نے جگہ جگہ دس سے قرآن کے پھیلے ہوئے نیٹ ورک اور دس سے قرآن کے جگہ جگہ پھیلے ہوئے سلسلوں میں دوستوں کی محبت ان کی دیوانگی اور ان کا پیار دیکھا اور آپ یقین جانئے گا کہ اگر دو گناہ حاضری نہیں ہوئی تو دیڑ گناہ حاضری ضرور ہو گئی اس وعدے کے بعد آج ربیل اول کی سہانی گھڑیاں ہیں وہ لمحے قریب آ رہے ہیں جن کی جرمت میں نبیوں کا تاج ور دنیا پہ جلوا گر ہوا تھا اور وہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے اور یہ ساری رات رحمتوں کی برسات کی رحمت ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے آپ ہزاروں لوگ میرے سامنے موجود ہیں اور یہ اجنبی لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ محبتوں کا سلطلہ اس لیے رکھتے ہیں کہ میرا تعلق قرآن سے ہے اور صحابے قرآن سے ہے گلی گلی قرآن کو اپنے اپنے سر پر اٹھائے گھونتا ہوں اور قرآن کا پیغام لے کر گلی گلی جاتا ہوں دس محام کو ایک وعدہ لیا تھا اور پورے زور سے آپ نے اس وعدے کا جواب دیا اور لوگوں نے اس وعدے پہ لبے کہا اس قامل اظہار بھی میں نے دیکھا آج مصطفی جان رحمت پہ چھم چھم پرستی اس سہانی گھڑیوں کے حسین لمحوں کے اندر وہی وعدہ آپ سے دھورانا چاہتا ہوں میرا ہر بار کوئی نیا وعدہ نہیں ہوتا آج پھر وہی وعدہ ہے اور یہ وعدہ آپ نے زبان سے نہیں دل کی اطفاء گہرائیوں سے کرنا ہے اور زبان سے قوت سے اس وعدے کی پختگی پر مہتگانی ہے اور آپ کی یہ آواز ہوا کے دورش پر گنبد خضرہ کے مکین تک بھی پہنچ رہی ہے اور مصطفی کریم تمہارے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور آج میں کہہ رہا تھا سوچ رہا تھا جب یہاں یہ نوجوان مصطفی جانرحمت کے نرمے علاق رہے تھے اور یہ کس شہن شاہ عامد کی جو ہے وہ عامد عامد ہے کس کے شہن شاہ والا کی عامد عامد ہے بکارو یا رسول اللہ اور آپ کھڑے تھے ہاتھ نہرا رہے تھے اور میں اس وقت سوچ رہا تھا میں نے پچھلے میں ایک دن کہا تھا کہ ڈنمارک کے پاس اور مغرب کے پاس سیٹلائٹ کا انتظام ہے اور ان کے پاس دیا ہے وہ نظام ہے بڑا مربوط نظام ہے وہ ذرا ادھر دیکھے تو صحیح پاکستان کے چٹرے چٹرے پہ عالم اسلام کے پشت گوشے میں دیکھ مصطفیٰ کے نرے لگ رہی ہیں کون ہے مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے والا جس کے سر پہ وارا فانہ لکھا ذکرہ کا تارج خدا نے رکھا جس کی عظمتوں کی گواہی خدا نے دی ہو اور جس کو اتنی بلندیاں دی کہ قدموں کی چاپ فرازی عرش پر گونجتی رہے حضرت عیسیٰ جس کے نالیم کے تصمی کھولنے کی سعادت کے لیے عرض و اضطرمنائی کرتے رہے وہ کتنا بلند ہے کتنا بالا ہے کتنا انچا نبی ہے تو آج ہم نے آج کس مبارک دن تجدید احد کرنی ہے آج کے بعد ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کرنا ہے ہم جیئیں گے تو اللہ کے لیے ہم مریں گے تو دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ کے وفاتار ہوئے گے یہ آج ہمارا تجدید احد ہے